دوستو آدھا ورز میں نیسا مدخان میڈیا ٹوڈے کے اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں کہ ابھی پچھلے ہفتے عمیر شاہ جی کو ایک سنسطہ نے جو انونسی سنسطہ ہے اس نے ایک رپورٹ پیش کی اس سنسطہ کا نام ہے نیائی کی پکار اس نے ایک دلی کے دنگوں کی اوپر ایک انہوں کو رپورٹ سپورٹ کی وہ رپورٹ اٹھتر پننوں کی ہے اس کے بعد مانو کی سپیشل پولیس ہے جو دلی کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی دنگوں کی چارڈ سیٹ فائل نہیں کر رہی تھی چارڈ سیٹ فائل کرنے کی باہر سی آ گئی ہے اس رپورٹ کے بعد جانتا جو رپورٹ دلی پولیس سمیٹ کر رہی ہے وہ اسی نیائی کی پکار کی پر ہی آدھارت ہے لہذا شک کس ہوئی ہے ہم پترکاروں کی چلتی ہے اور اس کے بعد ہمیں آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے وہ رپورٹ اور دلی پولیس کی رپورٹ اس کے چند پوائنٹ ایسے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں دلی پولیس دوارہ دنگوں کے آروپوں میں گرفتار بیقتیو کھلاف جو جانت چار سیٹ داخل کی گئی ہیں جاریوں کم او بیس ہمیں شاگو سوپی گئی نیائی کی پکار نامک سنستہ کی رپورٹ سے ملتی جلتی ہیں کیونکہ رپورٹ میں جن سنستہوں کے دنگوں کی دوشی بتائے گیا ہے وہی کم او کام دی دیئے دیئے ہیں جیسے پوپلر فرنٹ ہے آف انڈیا ہے جامیہ انیورسٹی کے جو سنگھرہ نے جو سی اے آندولوں میں مکھا تھے انہیں ساجس کرتا بتائے گیا ہے سنستہوں کو انہی سنستہوں کے بیقتیوں کے اوپر آروپ لگائے گئے ہیں وہ گرفتاریہ بھی انہی سنستہوں کے ہو رہی ہیں وہیں یہاں تک کہا گیا ہے کہ دلی دنگوں میں ساتھ ہزار لوگ باہر سے لائے گئے تھے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے جب کی خود امید شاہ پارلیمنٹ میں میں اس بات کو مان چکے کہ تین سو آر لوگ باہر سے صرف تین سو لوگ آئے تھے اور اس بات کو انہوں نے سوئی کار کیا ہے امید شاہ کے سوپی کے رپورٹ جو یہ ست کی پکار نے سوپی ہے اٹھرتر پرنوں کی ہے جسے سپریم کورٹ کے وکیل اب جرہ ان کے نام سن لیجیے جن لوگوں نے رپورٹ بنای ہے اٹھرتر پرنوں کی اور امید شاہ کے سوپی اور جس کا آدھار بنا کر دلی پولیس دھڑا دھڑ چار سیٹ فائل کر رہی ہے اس میں جو ہے وکیل نیرد ارولا ہے جو کی اپنے آپ کو سائیور کرائم ایکسپائٹ بھی کہتے ہیں اور سرکاری جانچینسی جو این آئی اے اس کے وکیل بھی ہیں یعنی سرکار سے کتنا قریبی رشتہ ہے ان کا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو دوسرے جو ہیں جس میں الابات ہائی کورٹ کے پورو جج ہیں ایسن شریف آشتہ ایسن شریف آشتہ جو کی 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 ایک مودی سرکار کا ساحش سکھ قدم پہلے سے ہی کہہ چکے ہیں پورو جو شریف آشتہ صاحب ہیں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا ناغری سویکار کرنے کی بات ہی نہیں کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ناغری کی نہیں ہے اور گیتہ کو یہ کہتے ہیں کہ راست یہ دھرم ساست کی مانتہ دی جائے اور ہر دم ہے یہ ایسے فیصلوں کی ہی پڑھ ہی ٹپڑی کرتے ہیں جو کی دکھر پتی دھڑا ہے اس کے مطلب کی رپورٹس ہوتی ہیں اس نیایت پکار میں فارسنک ایکسپارٹ بھی ہیں جو ڈی ایس ڈونگرہ صاحب بھی شامل ہیں جو فارسنک ایکسپارٹ ہیں جو جاج کرتے ہیں جب قتل بغیرہ ہوتا 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 ہے انہوں نے اس طرح جہاں تلسی پریزاپدی اور سورہ بہت دین شہک کی گزرات پلس کے لیے فارسن ایک رپورٹ تیار کی تھی جس میں انہوں نے گزرات پلس کو کلینچٹ دے دی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مرڈر موڈی جی کے جب چیپ منسٹر تھی گزرات کی تب ہوگا ہے اور ہمارے جو گرہ منتری ہیں اس وقت عمیر شاہ جی وہ وہاں کے گرہ منتری تھی گزرات کے تب یہ رپورٹ تیار کی گئی تھی اب اس سے انداز لگا دیجئے کہ یہ کتنے قریب ہیں سرکار کے جانس ٹیم کے پرمک جو ہے نیرہ جوڑا خود کو خود اس بات کو شکار کرتے ہیں کہ اس جانس رپورٹ میں ہم نے مسلمانوں سے بات نہیں کی اب اسے پوچھا گیا کہ آپ نے مسلمانوں سے کیوں بات نہیں کی ٹیلی فون پہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمان کسی کا انتظار کر رہے تھے کہ جب وہاں سے ان کو آرڈر ملتا تب وہ بات کرتے یہ کہہ کہ انہوں نے اپنا پلہ جھاڑ لیا اس سے پہلے بھی آر ایس کی ایک قریبی وکیر مونکہ روڑا نے کچھ سے اسی قسم کی ایک رپورٹ سممٹ کی تھی جو کہ زیادہ چرچہ میں نہیں رہی ہے لیکن وہ سممٹ کی تھی تب ہم لوگوں نے اس کی خبر بھی دی تھی وہ بھی کچھ سے اسی طریقے کی تھی اب دیکھنے کی بات ہے کہ امیش شاہ جی گرہ منتری ایسے لوگوں کو دعوت دے دیتے ہیں ان کی رپورٹ سوئی کار بھی کہہ لیتے ہیں جب وہ دینے جاتے ہیں بھی دیکھیں گرہ منتری سے ایک اپائنٹ میں بہت مشکل سے ملتا ہے مشکل سے ملتا ہے جب باقیدہ جاج کے ساتھ ملتا ہے کہ کس بات کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کہا گیا ہوگا کہ ہم ان کو ایک رپورٹ سوپنے جا رہے ہیں تو انہوں نے دیا انہوں نے اس رپورٹ کو ہاتھ میں لیا اس رپورٹ کے بعد جو چار سیٹ داخل کرنے کی باڑا ہی ہے وہ ایک دیکھنے قابل ہے اس میں کم اویس وہی عاروپ ہیں جو من کی پکار کی جو رپورٹ کا نام ہے انہوں نے اس میں لگائے ہیں تو لہٰذا شکیس ہوئی جاتی کے رپورٹ کس طریقے سے تیار کی گئی ہوگی اور کیوں تیار کی گئی ہے یہ رپورٹ کیونکہ پہلے سے بھی یہ اجزام لگا رہا تھا کہ پورے کی پوری جانچ کو ایک خاص دشاہ دی جاری ہے خاص طرف اس کو ٹرم دیا جارہا ہے جبکہ نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے پچاس جو سے زیادہ لوگ مرے وہ مسلمان مرے ہیں اس کے پہلے جو دنگا بھڑکانے کے آروپی دوسری گروپ کے لوگ تھے جس میں کپل مشرا انوراک تھاکور جیسے لوگ تھے ان کو بالکل تیچ بھی نہیں کیا جارہا باقی تمام لوگوں کو اس میں انوالپ کیا جارہا ہے اور ان کے چار سیٹ میں نام بھی دیے جارہا ہے ان کو جیلے میں بند کیا جارہا ہے یہ بتانا کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرف دشاہ دی جارہی ہے پوری جہاں سے رپورٹ کو اور کیسے پولیس کی رپورٹ تو ابھی کورٹ میں جائے گی جب دیکھی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے میرے بتانا کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو رپورٹ ایک ایسا اجی ایک اننونسنس تا پیش کرتی ہو اسی کے آدھار پر باقی جو چار سیٹ داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ گمبیر مسئلہ ہے ایسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بہتا اگلینگ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت